میں شادی کے لیے نہیں لیا تھا خاص طور پر میں کسی مقصد کی کھلایا تھا آج کس دیکھ بڑھے کی شادی اٹھر کی میں اس معاشرے سے دخوا چکا ہوں یہ رسول کو کیا مو سکھائیں گے میں نے اس کو ہر طرح کے جھوٹے کپڑے سب دلایا دو لاکھ روپے الگ بیشترہ پھر کبھی اببہ کی پس لیا کیونکہ آج اببہ بھی ان کو چھوڑ گیا چکے کیونکہ ان کے اببہ نہیں ہے ان کے جو خونی اببہ ہے جو بلڈ لائن جس کو کہتے ہیں وہ اببہ ان کے کہیں دور رہتے ہیں مقصیار تھا ہوں ان کا لیکن یہ والے اچھے انسان تھے انہوں نے ان کو پالک پوسرہ بڑھا کیا تو اس لیے میں نے ان کے علاج بلالچہ کی پیسے دیئے پھر یہ یہ کہہ کر گئی کہ میں اپنی سہلیوں سے ملنے کیلئے بابرپور جانا چاہتے ہیں اور میری ماں کو نہیں بتانا اور مجھے کہتے ہیں کہ اب شوہر آئے لکھتے ہیں تو پھر ماں سے تھوڑی پوچھ دے میں نے اس کو بھیجھیا بابرپور لیکن لڑکی کو ساتھ بھیجھے کہ بھی اسے خیال رکھنا عامل لیاخت کی بیوی خدا نکال سے کوئی مسئلہ کہ ہو جائے میرے نام سے بیسی جب بھی آتا ہے میرے نام کے ساتھ جانیں کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے میں بولوں تو یہ ایسے کیوں بول رہا ہے میں بات کروں تو یہ ایسے کیوں کر رہا ہے یہ نقل کرتا ہے یہ نقشی کرتا ہے یہ شاروخ خان ہے یہ فل ہے سنتا رہتا ہوں سبزنتا رہتا ہوں اور اس کو کہتا رہتا ہوں پر اگر فضل کرنا عدل نہیں کرتا اس کے ساتھ عدل کیا تو برباد ہو جائیں گے چھوٹے موٹے ایسی میں شکلے چھوڑتا رہتا ہوں اور شوخیاں ہوتی ہیں خوش ہو جاتی ہیں لوگ پی جائے میں تھا تو کافی کرتا تھا میں جیسی جوال تھی ویسی کام کرتا تھا میں لیکن یہ کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف کیا بہت سارے لوگ اکاؤنٹس ٹیک کر رہے ہیں آپ کو پسا ہے خان صاحب سے پوچھے گا کہ عدد کی شانسی کو محفوظ میں نے کس طرح کیا تھا بازوان صاحب کی فیملی سے موپر تھا ان سے موپر لے سمجھتے ہیں کہ میں ان کی گھر کر رہا میں کچھ بھی نہیں ہوں ایک ہی طرف ملا ہوں اس آدمی سے سلام پیش کرتا ہوں اپنی ریجمنٹ کی باتیں کر رہا تھا میری بلوزیسان ریجمنٹ یہ ہے اس کی فلیک کے ساتھ تصویر بس ہوں مجھے کہتے ہیں کہ میں فوج میں ہوں آدمی ہوں اس کا آدمی ہوں میرے شبت نہ بتانا ہے کہ میں اس کو میں مازے چاہتا ہوں میرا دل بہت بڑھا ہو رہا ہے اور ابھی میں جو آخر نواز کو بہتانے والا وہ سن لی چاہا اس کو واپس بھیج دیا باورپور سے واپس آئی تین دن کے بعد اس کی انداز بدلے ہوئے سے بائی سے میں اس کو چھوٹا ہی نہیں تھا میں بڑا اس میں آپ مجھ اس میں روشد خیال کہلیں یا لیبرال کہلیں کچھ بھی کہلیں مجھ آپ جبران ناصر پر ناجب میں بن جاؤں ہوں میں اٹھارہ سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی کو اس کی نہیں سمجھتا خطرہ یا اٹھارہ سال مجھے انہوں نے جھوٹ ہونا تھا کہ اٹھارہ سال کی انگیا شراختی کرانہ میرے پاس ہے میں اٹھارہ سال لکھا ہے دانیا بی بی بات میں انہوں نے بتایا کہ اٹھارہ کی نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دو سال گزر جائیں گے تو اگر میں قریب نہیں جا رہا تو کیا میں بردانہ کمزوری ہے مجھ میں یہ میری شرافت ہے کہ میں کمری میں رہتے ہوئے اپنے نفسیں اممارہ پر قابو رکھتے ہوئے نفسیں آپ لوگ کیا جانے ہیں نفس اممارہ لبامہ کیا ہے اس کے بعد یہ واپس آئیں واپس آئیں کہ چار دن بعد یہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے خود لو دھر چلی ہے گاڑی میں نے پھر واپس مگا لی کیونکہ اس گاڑی کی ریسیشن نہیں ہوئی تھی آج بھی اس کے مجھے بیس لاکھ روپے دینے کوش سکچے کو یاد دیں میں بہت شفاف آدم ہوں میں نے ہر سلام کے لیے رہے میں نے جائدہ دی نہیں بنائی میں نے دولرت نہیں بنائی میں نے اپنے علاقے میں تو چاہ کام دورا بہت کرا ہے کیونکہ میری ماں رہے چیتھی ماں یہ واپس آگئیں اور اس کے بعد ہی پندر دن بعد واپس آئیں پندر دن میں میں اسپتال بھی رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ پتا چلا تھا مجھے کچھ پتا چلا تھا جب یہ واپس آئیں تو میں نے اور مزید پیار چیئے کیوں جو مجھ پتا چاہتے تھا اس کے بعد کسی پہ کسی کے ساتھ بھورا نہیں کرنا چاہیے اور اس کچھ سر لاکھ سر اللہ کہتا ہے تم گناہ کرو کہتا ہے لا تقدر تم میر رحمت اللہ تم میری رحمت زفاید جو وہ یہ بھی کہتا ہے ماف کرنا چاہتا ہے مجھے پتا ہے میں نے کچھ نکا ایک بہنے اس کو ساتھ رکھا اور اسی دوران میرے پاس جو پیسے سے ان میں سے میں اس کو لے کر گیا دکھان اور نورتنچیولرز کراچی میں ڈالویل مال میں وہ گوایاں سن رہے ہو گئے میں نے اس کو ڈائیمنڈ کی اموٹس میں دلانی ہے میں نے اس کو ڈائیمنڈ نہیں دلائیا تھا اور اسید اس کے نام سے بنوائی تاکہ کل کو یہ نہ کہا کہ آپ میری رحمت زفاید میں کسی کا کچھ واپس نہیں دیتا تقبہ کا بھی کچھ سامان پڑھا ہے جب چھائیں گے آگے لے سے بشرا کا ساتھ سبار ان کی پاس ہے کروڑوں کیسے براز ان کی پاس تمام چیزیں مچ خواہ کریں کہ بشرا کے پاس واپس جائیں نہیں بتا آپ کو کچھ میں نے ان کو تمام چیزیں لے کر دیں اور اس کے بعد میں نے ان کو انگوٹھی دیں اس وقت یہ کہنے لیں یہ اٹھارا اٹھارا کروڑا لاکھ روپے کا یہ ڈائیمنٹی کا ایک سیٹ ہے یہ بھی لوگ ہو رہے میں نے کہا دانیا یہ واپس آئیں گے نہیں ابھی کیوں نہیں لوگی یہ جو ابھی کیوں نہیں لوگی تھا نا اس سے مجھے کچھ تکلیف ہو رہی تھی میں نے کہا دانیا تم واپس کیا تو مجھے جو پتہ چلے تھا نہیں میں آؤں گی میں پھر اسلام آباد لائے اسلام آباد میں عمران خان سے ملایا خان صاحب کے پاس وقت نہیں تھا ملنے کا میں نے باہر نڑائی کر کے اس کو لے جایا اندر خان صاحب مصروف سے جس کے بارے میں صحب بولنا چاہیے بہت مصروف تھا ہوں اب میں نے بلوایا خان صاحب نے بچی کو کہا مبارک بٹھا تمہیں شادی میں مبارک بٹھا تمہیں شادی میں جو رسمی جملے ہوئے تھے باخلاق آدمی تو ہے اس نے یہ کہا اور عمر تم کس طرف میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا میں نے خان صاحب میں جس طرف کیوں آپ کیا کر رہے ہیں فوج اخلا نہیں میں کچھ نہیں کر رہا میں نے کہا میں کے لئے میں آپ سے بات کروں گا آپ مت کریں جو کھڑنا چاہیں یہ چیز ہی بہت گفتگو اور میں نے کہا آپ مجھے بلائیں تلسپ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے کسی دن نہیں بلائیں یہاں سے مینا نکتہ آغاز اختلاف کا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں ہوں تلسپ اس کے بعد میں میں باپس اس کو چھوڑا سائے صحافیوں نے سوال کے باپ ہی نے لوسی کراتی باپ ہی نے دوسی کراتی اور اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ براہ خان نے کہا تھا تمہارے بارے میں تو جانتا ہوں یہ لڑکی شریف ہے تو مجھے خیال ہے کچھ بھی نہیں کہا ہے میں خان صاحب میں میرے سے بات کرنے سے امپورٹن بات تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا تم خوش رہا ہوں میں تم مبارک بات جتا ہوں شادی اس نے اتنے جھوڑ بولے اتنے جھوڑ بولے کوئی اس کو کرتار کرنے نہیں چاہا کوئی گاؤں کا آدمی اس کی خلاف نہیں ہوگا کہ یہ پوچھے گاؤں کے لوگ تو بڑے عزت والے ہوتے ہیں یہ پوچھے شوہر کی تنگی تصویر تو نے کیسے جاری کی کام یا وہاں کی بس اتنی عوام اور نہ صرف یہ بلکہ جب یہ یہاں سے گئی سعباز تھی تو میں نے ان کو پانچ لاکھ روپے آج میں رکھے ان کی بہن کیا بیٹا بچھی پیدا ہے بیٹا پیدا بعد میں وہ تو غیر پتا چلا بچھی ہوئی جو اورات پیدا ہونے والی تھی اس کے خرچے کے لئے اور اسٹرولر خریدنی تھی اور بہت ساری چیزیں تھی وہ میں نے ان کو اس کے پیسے دیئے خریداری کی شاپنگ کی تمہارے ساتھ گئیں سے کتنی شاپنگ کی تیر کے دیں ڈھائی لاکھ روپے کی شاپنگ کی اور اس کے بعد یہ پانچ لاکھ روپے لگ سے لئے آج یہ چلی گئی اپنا موبائل بھور گئیں سے یہ جو میں نے چارٹا گروپے لگے دلایا تھا یہ جو آج کلایا ہے کون چایا ہے اور یہ جو کھلتا ہے یہ جو آپ وہ میں نے ان کو موبائل دلایا میں جو ایفون مالا آدمی ہوں میں نے ان کو دلایا اور اس کے بعد وہ یہ نیا برینڈ موبائل لے کر جس کے ابھی رسید بھی یہ کہا پیٹیے بھی پورا نہیں ہوا ہے پیٹیے کا جو تیکس ہوتا ہے ٹیکس ہوتا ہے ان کے کس نہ ہوتے پیٹیے پیٹیے کا کوئی ٹیکس ہوتا ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تو وہ موبائل ابھی بھی انڈر ٹیکس ہے وہ پوسے جا سکتا ہے وہ ان کو میں نے دیا اور اس کے بعد وہ قرائے کی گالی کر آگے دی جو کہ آج دن تک با رہی اور اس کے بعد وہ مزید ابھی آپ کو بتا دو آپ تہ در دیکھو میں ان کو بھیج دیا راستے بڑے مجھ سے کہ میں جلدی آ جاؤں گی جہاں میں نہیں رہ سکتی جہاں سن جا تھا میں کیونکہ میں پہلے جان چکا تھا اب پھر یہ اس کے بعد سات دن کے لئے غائب ہوئی سات دن تک انہوں نے مجھے فون نہیں کیا سات دن کے بعد جب نیچرلی آدمی بات کرتا ہے اسے غصہ کرتا ہے کہ آپ نے فون چونی کیا اور میں غصہ کرتا تھا اسے غصہ کرتا تھا کہ مجھ سے کھامو چھپ بتایا کچھ جا رہا ہے مجھے پتا کچھ اور ہے میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا جا کہ آپ کہاں چیز نہیں باتا کچھ نہیں کرتا پھر کہا میں نہیں جگہ آگی میں نکی جگہ آ با کیوں سرائیگی میں نکی چھوٹی کو کی تھی نکی جگہ آ با کیوں مجھے مجھے ماف کر دیں ہالانکہ نکی جی تو سید نور صادر نے فلم میں بلائی تھی میں جانتا ہوں نکی چھوٹی کو کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ماف کر دیا اچھا لائبہ کی گھر میں بہت پریشانی ہو گئی ہے اب بچ کوئی تین لاکھ رو بھیج دیں امی کہہ رہی ہے کہ وہ بچہ بچی پیدا ہوئی ہے اس کو کوئی دعوت کریں گے لوگ کی دعوت کریں گے ہم نہیں آرے ہوں دعوت میں تین لاکھ رو بھیج دیں تین لاکھ رو بھیج دیں اچھا پھر مجھے شاپنگ کرنی ہے آمی لائفت کی بھیجیوں میں ایک تو سڑک پہ چلتی ہوں مجھے آپ کمس کم گاڑی دکھر آگے دیں بھئی گاڑی رکھ لو پورے جب تک رکھنا ہے مجھ تو پتا بھی نہیں تھا کیا ہونے والے گاڑی آٹھ ہزار روپے روز پر گاڑی عزیزان محترم ایک بہینہ گزر گیا میرا پہلا رمضان پہلا رمضان جو کہ میں نے تی وی پہ بھی نہیں کیا تھا شاید اللہ نے موقع دیا تھا اپنی بیوی یہ ساتھ رمضان میرا پہلا رمضان گزر گیا یہ نہیں آئی میری عید گزر گیا یہ نہیں آئی اور عید اور رمضان کی مطمئن سے پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر شوپنگ یہ انیس لاف رو پہ بھی ہو چکتی یہ مجھے بیچ لاکھ کا جہیز دیں جہیز تو میں لیتے ہی نہیں ہوں لانت وشتوں میں جہیز دیں اب یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بولا ہے میرے پاس بینک کی ایک ایک رسید موجود ہے میں آن لائن ٹرانسفر کرتا ہوں جائل آدم نہیں ہوں یہ سمجھتا ہوں آن لائن ٹرانسفر کی کوئی رسید نہیں ہوتی رسید ہوتی ہے ایک ایک جہیز کیش کی رسید موجود ہے جبکہ پیسے کیش مگواتی تھے عدالت میں جو نوٹس آیا ہے وکیل صاحب چل جائیں گے جمع کر آ جائیں گے لیکن جو مجھے برہنہ کیا گیا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تُو نے مجھے برہنہ بھیجا تھا اور تیرا ہی حق تھا کہ مجھے برہنہ دیکھی گئی قبر میں لیکن تیرا پردہ بڑھا گیا ہے تیری حدود میں کوئی داخل ہوا ہے اور اب تجھے اپنے جلوہ دکھانا ہوگا اب کوئی کچھ نہ کرے اب میں کر رہا ہوں کر رہا حقائق سالے میں نے ہم کے سامنے لٹی ہے اس کے لئے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور حقیقت آخری یہ تھی کہ میں نے انسٹرگرام فیس بک اور ٹوٹر پر کہہ دیا کہ میں اس کو معاف کر دیا میرے گھر کے میرے قلب کے دروازے آج بھی کھلے وہ جب چاہے آج ہوں میں اس کو ہاتھ تک لگا ہوں گا کہ اس کو یہ لے کہے کہ میں سے تکلیف پہنچا میں سوال تک لگا اللہ تعالیٰ جب وہاں پر معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کر دیتا ہے کیونکہ تمہیں کوئی نہیں ہمتنائے گا تو معاف کر دیتا ہے لیکن کل تک میری تمہندہ تھی رات پر کل میری کچھ بیچے سے بزری کہ صاحب خواب میں تھی شریف لائے میں ان کے نام آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ چھوڑ تو اس پاکستان کو چلینا میں یہاں سے تو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے میری جان چھوڑ جائے پھر تو آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا جتا ہے میم بنائے وہ ہسے جتا ہے میم ارز کو کبھی برا نہیں ہسے ہستا رہے اس کا ملاق اڑانے اس کا ملاق اڑانے چاہتے ہیں وہ آپ نہیں ملے گا میں نے کبھی میم ارز کو برا نہیں کہا خوش رہتے ہیں وہ خوش رہے ہیں وہ اسے ملاق کرتے ہیں آمی لیا خوش رہا ہے پاکستان سے تمیشہ کے لیے کہاں کیے دا میں نے اپنے بچوں کو مو دکھا رہے ہیں سوچے میں اپنے بچوں کو مو دکھا رہے ہیں کہاں میں لے رہا ہوں لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و محمد و علی و صحابی و مباری و صلی اللہ بے آخری سے رہا سکھو